بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدكم الی الجمعہ فلیختصر محترم حضرات آج میں بتاؤں گا کہ رسول کرنا کب کب مستحب ہے سنت ہے کل کے درست کے اندر میں نے بتلایا تھا کب کب فرض اور واجب ہے کمپل سری اور آج میں بتاؤں گا کہ کب کب غسل کرنا مستحب ہے بہتر ہے افضل ہے سنت تو جمعہ کے دن غسل کرنا جو ہے جمعہ کی نماز کے لئے مستحب ہے سنت ہے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کتاب الجمعہ کی حدیث ہے کہ تم میں سے جب کوئی جمعہ کے لئے آئے تو غسل کریں اور اسی طریقے سے سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے ابو دعوت کتاب التحارہ کی کہ اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس نے عضو کیا اس نے اچھا اور بہتر کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل اور بہترین ہے اگر غسل نہیں کیا تب بھی چلے گا لیکن غسل کرنا ہی افضل اور بہترین ہے جمعہ کے دن غسل کرنا پہلے 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 جو ہے اسلام میں اتداء میں واجب تھا ضروری تھا اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے مسجد نبیوی کے اندر کا واقعہ ہے کہ اب کھیتی باڑی کرتے تھے صاحبے کے نام غریب طبقہ تھا موٹے موٹے کبلے پہنتے تھے تو پسینے سے بو آ رہی تھی ایک دوسرے کو ناغوار گزر رہی تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بڑی شاندار مسجدیں ہوتی تھیں پنکے چلتے تھے ایسا کچھ بھی تھا نہیں تو لوگوں کو ایک دوسرے کی بو بڑی ناغوار گزر رہی تھی پسینے کی بو پھیلی ہوئی تھی مسجد کے اندر تو اللہ ایک ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے یہ بھی حدیث میں لگی آپ کو اس لئے میں ذکر کر رہا ہوں کہ کوئی آدمی کنفیوز نہ ہو جائے کہ فلان حدیث کرتا تو لکھا ہوا کہ واجب ہے ضروری ہے پھر انہوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں مستعب تو اس وقت تھا کہ جب جو ہے ابتدا میں موٹے میڑے کبڑے پہنتے تھے بعد میں اللہ رب العالمین نے جب کشادگی دی لوگ جو ہے باری کبڑے اچھے کبڑے پہننے لگے بعد میں اللہ ایک ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجوب کو ہٹا دیا اور کہا کہ جس نے غسل کیا اس نے افضل اور بہترین کیا لیکن جو غسل نہیں بھی کیا تب بھی اچھا ہے پاک صاف ہونا غروری ہے لیکن غسل کرنا زیادہ افضل اسی طریقے سے عیدین کے لیے غسل کرنا عیدین کی نماز کے لیے مستحب ہے عیدین کی نماز مطلب عید الفطر اور عید الازار رمضان والی عید اور قربان والی عید مستحب ہے افضل ہے بہتر اسی طریقے سے میت کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا ایک آدمی جو میت کو غسل دیتا ہے مرنے والے کو غسل دیتا نا تو اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی اس کے بعد غسل کر لے یہ مستحب ہے اگر نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں ہے موتہ کی حدیث ہے حسن درجے کی اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو انہوں نے غسل دیا آج لوگ تو چہرہ ہی نہیں دیکھنے دیتے بولتے نکائٹ اڑیا تھا انہوں نے اپنے شوہر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا کس نے اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق کی بیوی تو اس دن شدید سردی تھی موسم بہت سرد تھا تو پوچھا انہوں نے لوگوں سے کہ آج غسل میں نہیں کروں تو چلے گا نا ضروری تو نہیں ہے تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں کوئی بات نہیں غسل نہیں بھی کیے تب بھی آپ چلے گا آپ غسل نہ کریں انہوں نے غسل دیا تھا اپنے شوہر کو تو مییت کو غسل دینے والے کے لئے غسل کرنا مستحب ہے بہتر ہے افضل اگر وہ غسل کر لے اسی طریقے سے احرام بادنے والے کے لئے مستحب ہے احرام بہت جمرہ کے لئے آدمی جاتے نا تو احرام بادنے سے پہلے آدمی غسل کر لے مستحب ہے اسی طریقے سے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کوئی آدمی دور سے سفر کر کے جا رہا ہے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے چاہے وہ عمرے کی یا حج کی نیت سے نہیں بھی جا رہا ہوں ایسی ہی جا رہا ہوں دور سیاہ سفر کر کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اس کو چاہیے کہ بہتر اور افضل ہے مستحب ہے کہ وہ غسل کر لیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمیشہ ہی عادت تھی کہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ مقام زیتوہ میں ٹھیرتے رات گزارتے اور صبح ہوتی تو غسل کرتے پھر مکہ میں داخل ہوتے اور پھر کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسی دیکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب داخل ہوتے مکہ کے در تو ایسی کرتے تھے اس لئے میں بھی ایسا کرتا ہوں اسی طریقے سے جس شخص پر بے ہوشی تاری ہو جائے کوئی آدمی بے ہوش ہو گیا نا تو جب ہوش میں آئے تو بہتر یہ ہے اگر اس کے لائق ہو بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لیں آف صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آخری مرضو الموت میں جب آپ پر بے ہوشی تاری ہوئی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوش میں آئے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے اوپر پانی مڑے لیں پھر آف صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اسی طریقے سے مشرق کو دفن کرنے کے بعد مشرق آدمی کو یا کافر آدمی کو تدفین کرنے کے بعد اب آپ کہیں گے کہ مشرق آدمی کافر آدمی کو کوئی تدفین کرے گا کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ پیش آیا تھا اب ابو طالب جو تھے ان کے والی صاحب وہ مسلمان تو نہیں تھے ان کا جب انتقال ہوا تو نسائی کی حدیث ہے اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے والی صاحب ہیں جاؤ ان کو دفن کر کے آؤ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے تدفین میں گئے اور پھر اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو اللہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گسل کرو تو مشیر کو دفن کرنے کے بعد جو ہے آدمی گسل کر لے یہ مستحب ہے تو یہ تقریبا سات جو ہے میں نے باتیں بتلائی ہیں کہ ان چیزوں سے جو ہے کرنا مستحب ہے گسل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا کریں موسیقی